ابو حریرہ اور حکیم بن حضام رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پروائی کے ساتھ دیا جائے اور شروع کرو اس شخص سے جس کا نفقہ تم پہ واجب ہو رواح البخاری اسے بخاری نے روایت کیا اور رواح مسلم اور اسے مسلم نے روایت کیا یعنی جب تم صدقہ کرو تو سب کچھ نہ دے ڈالو بلکہ اپنے لیے بھی کچھ باقی رکھو اور دوسرا معنی جیسے کہ یہاں ہوا ہے کہ جو بے پروائی کے ساتھ دیا جائے یعنی انسان جب دے تو پھر نیکی کر دریاء میں ڈال بھول جاؤ ایسا نہیں کہ تم دینے کے بعد پیچھا کرنا شروع کر دو لینے والے پر احسان جتاؤ یا اس کو عذیت دو اور اسی طرح ابتداء اس سے کرو جو تمہارا قریبی ہو یعنی جن کی کفالت تم پہ فرض ہے اپنے بیوی بچوں سے اپنے گھر والوں سے اپنے رشتداروں سے اب یہاں پر بہترین صدقہ نمبر ایک اس شخص کا صدقہ جو دل کے اتمنان کے ساتھ خرچ کرے دے کے بھول جائے لینے والے کو دکھ نہ دے اس کو کیوں بہترین صدقہ قرار دیا گیا اس کو اچھا صدقہ کیوں کہا گیا کہ یہ اچھا صدقہ ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آپ دیں تو دینے کے بعد آپ خود محتاج نہ ہو جائیں قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک آیت آتی ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا اس سے روکا گیا ہے سب کچھ دیر ڈالنے سے روکا گیا ہے کیوں فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا ورنہ تم خود آجز محتاج درمان دے ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے خود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگو گے اور بہترین صدقہ کون سا ہے جو تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو اب گھر والوں پر خرچ کرنا فرض ہے تو فرض کی ادائیگی پر عجر بھی زیادہ ہے جب آپ باہر دینے لگیں تو پہلے دیکھ لیں کہ گھر والوں کے پاس ہے یا نہیں کچھ چیزیں ہیں جو عام حالات کے لیے ہیں اور کچھ ہیں جو خاص حالات کے لیے ہوتی ہیں ہر حکم کے اندر استثنائی صورتیں موجود ہوتی ہیں جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر نے جب سب کچھ دیا تو وہ ایک امرجنسی کی کیفیت تھی اس وقت دین کے جگرافیائی سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت بھی مقصود تھی اگر اس وقت مال خرچ نہ کیا جاتا اور بیوی بچوں اور گھر کو دیکھا جاتا تو پھر اگر دین ہی باقی نہ رہتا تو باقی کیا باقی رہتا تو ایک بڑی ضرورت آگئی سامنے اور بعض اوقات میں بھی بھوکا دوسرا بھی بھوکا لیکن دوسرے کی بھوک میری بھوک سے زیادہ ہے دو ضرورتیں سامنے آگئی تو پھر کیا دیکھا جائے گا کس کی ضرورت زیادہ ہے تو وہاں خرچ کیا جائے گا حضرت ابوب مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے اہل و ایال پر خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی توقع رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہی شمار ہوتا ہے کتنی خوبصورت بات کتنا خوبصورت ہے یہ دین آپ اپنے فرائز ادا کریں لیکن احسان جتا کے نہیں اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں لیکن ان پر بھی احسان نہیں بہت سے والدین کو دیکھا گیا کہ وہ بچوں کی تعلیم پر اگر خرچ کرتے ہیں تو جینا حرام کر دیتے ہیں ان کا تم پر اتنا 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 خرچ کر چکے ہیں ایون اپنی اولاد کے ساتھ یا بی بی کے ساتھ بھی احسان کریں تو جتانا نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں پر بھی آپ خرچ کرتے ہیں اور خاص طور پر اگر ماں خرچ کرتی کیونکہ باپ پر تو فرض ہے ہی اس کو تو فرض ادا کرنے کا عجر ملے گا لیکن اگر ماں محنت کر کے بچے کو پال رہی ہے تو اس کے لئے دگنا عجر ہے صدقے کا بھی اور قرابتداری کے حق کا بھی اصل چیز کیا ہے پھر عجر کے اضافے میں اصل بنیاد کس چیز کی ہے نیت کی آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تُو خدا کی راہ میں خرچ کرے ایک دینار وہ ہے جس کو تُو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے ایک دینار وہ ہے جس کو تُو مسکین پر صدقہ کرے ایک دینار وہ ہے جس کو تُو اپنے اہل پر خرچ کرے ان سب میں اپنے اعتبار سے سب سے بڑا دینار وہ ہے جس کو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے آپ سب کو ایک وعدہ کرنا ہوگا سب بیٹوں والی ماں اپنے بیٹوں کو یہ حدیث لفظ لفظ پڑھائیں گی سب ساسیں جس وقت ساس بن چکی ہیں خاص طور پر بیٹوں کو یہ حدیث سنائیں گی یہ قرض ہے آپ پر آپ کو پتہ ہے بہت سے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں سے شروع ہوتے ہیں جب مرد حضرات اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے کیوں نہیں کرتے اس کے کئی اسباب ہو سکتے اس میں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کرنا چاہتا ہے ماں نہیں کرنے دیتی کہتے ہیں سب کچھ بیوی کو ہی دے ڈالو گے سب کچھ بچوں پر خرچ کر ڈالو گے ٹھیک ہے اس میں اتدال چاہیے سب کچھ بچوں اور بیوی کے لیے نہیں لیکن ان کی ذمہ داری پوری کرنا اگر ماں یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں گی اور بچے آگے اپنی بیویوں کا اور بچوں کا خیال کریں گے ان کا دھیان رکھیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا گھر میں خوشی ہوگی گھر میں سکون ہوگا تو آپ سب کام اچھے سے کر سکیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دوسروں کو دیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے نقصان جو جو لے کے جاتے ہیں ان کے لیے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتے ہیں ماں یہ تو بیٹوں کو ضرور سکھاتی ہیں دیکھو بہن ہے تمہاری اس کو بھی دینا ہے یہ بھانجے ہیں یہ بتیجے ہیں یہ فلان ہے یہ فلان ہے سب کو دینا نہیں سکھاتے تو کیا نہیں سکھاتے بیوی کو بھی دینا بیوی کا اگر وہ شوہر دل جیتیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا بالکل مدر انلاغ کو ہی فائدہ ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویاں پھر واحد وارث بننا چاہے سارے مال کی دیکھئے مرد حضرات عام طور پر ان معاملات میں بیوی پہ بہت انصار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جدر تم چاہو دے دو اکثریت کو میں نے یہ دیکھا ہے جو چاہو کرو اب عورت کے ہاتھ میں ایک چیز آگئی اب ایک اور آزمائش ہر نعمت آزمائش اب اس پہ کیا فرض آئید ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ چھپا کے اپنے پاس ہی نہ رکھ لے پھر اگین جب بہو پہ بات آتی ہے تو بہو اور بیٹی کے یا نند بھاوج کے آپس میں تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں مثلا شوہر نے کچھ دیا بہن کو نہیں دکھانا چھپانا ہے ساس سے بھی چھپانا ہے اس سے بھی چھپانا ہے اس سے بھی چھپانا ہے اس کے کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن ان مسائل کو کم کرنے کے لیے اصل جو چیز سے آئی وہ دلوں کا بڑا ہونا ہے جو لے جاتا ہے لے جائے میرا حصہ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا میں نے انشور کر آیا ہوا ہے کوئی نہیں لے جا سکتا میرا جو میرے حصے میں وہ آئے گا اور اگر اللہ ہی نے نہیں لکھا میرے حصے میں کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوگی چاہے میں ٹکریں مار کے مروں نہیں مل سکتا لکھا ہے نہیں میری قسمت میں تو اس لیے ان معاملات میں تھوڑی بے پروائی کی بھی ضرورت تھوڑی نہیں بلکہ بہت دلوں کی وسط کی بھی ضرورت ہے شوہر رازق نہیں ہوتے رازق کون ہے اللہ اگر وہ ہمیں دینے کی وجہ ماں کو دے رہے ہیں بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں باہر کہیں دے رہے ہیں جس پہ بہت جلنے کڑنے کی ضرورت نہیں جو آپ کے وہ آ جائے گا جو اللہ نے آپ کے لئے لکھا ہے وہ کہیں سے بھی آئے گا تو جب تک ہم بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں کریں گے تو بات نہیں بنیں یاد رکھئے کوئی بھی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ دو طرفہ دونوں طرف سے دل نہ بڑھا کیا جائے دونوں فرائض ادا کرنے میں نہ لگ جائے اگر دونوں حقوق مانگنے میں لگ گئے تو مسئلہ خراب ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بھی عجر بتایا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل و ایال پر خرچ کرنا بھی باعث عجر و ثواب ہے اور ذمہ داری میں نے آپ پہ امانت ڈال دی ہے بیٹوں کو یہ حدیث سنانی ضرور ہے اپنی زبان سے حضرت صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دینار جس کو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جس کو وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جس کو وہ اپنے اس جانور پر خرچ کرتا ہے جس کو پالا ہے اس نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اور وہ دینار جس کو وہ خرچ کرتا ہے اپنے دوستوں پر اللہ کے راستے میں اسے مسلم نے روایت کیا اب آپ دیکھئے کہ پھر سب سے پہلے گھر والوں کی بات ہے گھر والوں کو مطمئن کرو کیونکہ جب انسان گھر والوں کو مطمئن کر دیتا تو وہ اس کے مددگار بن جاتے جب وہ مددگار ہو جاتے ہیں تو ان سے بہتر مددگار پھر کوئی نہیں ہوتا آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر گھر کے اندر چخبخ ہے گھر کے اندر کھینچا تانی ہے تو آپ باہر کتنے بھی سکون کا وقت گزار کے آئیں جب تک گھر میں سکون نہیں تو زندگی بیکار ہے گھر میں سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے محبت کرنے والے بن جائیں دینے والے بن جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری خوشیاں جو آپ کروڑوں میں نہیں خرید سکتے وہ آپ کے حسن سلوک سے آپ کو ملنے لگیں گی آپ کی بینیازی سے آپ کو ملنے لگیں گی آپ کے اللہ پر توقع اور بھروسے کی وجہ سے آپ کی طرف پلٹیں گی تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ سب سے افصل دینار گھر والوں پر خرچ کر آپ نے گھر والوں کو کھلا دیا پلا دیا ضرورت کی چیزیں دے دی پوری کر دی وہ مطمئن ہے اب آپ نکلیے باہر باہر جانے کے لیے سواری چاہیے اور سواری اللہ کے دین کے لیے آج کل کوئی دابا یعنی کوئی جانور بغیرہ جسے گھوڑا گدہ تو نہیں ہوتا لیکن گاڑیاں شاید گھوڑوں گدوں سے بھی زیادہ خرچہ مانگتی ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد پٹرول کی قیمت اوپر چلی جاتی جب اوپر جاتی تو آپ سوچتے ہیں اوہ میرا فلان اور فلان وزیٹ اس کا کیا بنے گا پہلا خیال یہ نہیں آتا گھر کے کاموں کو کیا پہلا ہی آتا اوہ اب تو شاید میں پڑھنے نہ جا سکوں اب تو شاید میں فلان جگہ درس پر نہ جا سکوں پٹرول بہت مہنگا ہوگی اب یہ جو آپ صدقہ باہر ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں وہ صدقہ اپنے ہی گاڑی میں کریں یا گاڑی کی مرمت آپ کو بتا کہ گاڑی کی مرمت بھی پھر ہزاروں مانگتی ہے اسی گاڑی پر لگائیں اگر آپ کو کسی اور کو دینے کی نہیں بھی فرصت ملی تو جو گاڑی آپ اللہ کے رستے میں استعمال کر رہے ہیں وہ پٹرول کھائے یا موبیل آئل یا پھر مرمت سین جی وہ کیا ہے پی سبیل اللہ صدقہ ہے گاڑی پر لگانا صدقہ ہے اور اگر آپ صدقے کی نیت سے لگائیں گے کہ یارب یہ سواری اللہ کے راستے میں مجھے دور دور لے جاتی ہے تو بہترین صدقہ ہے اور پھر اور بھی اچھا اگر اس گاڑی پر آپ کچھ اور لوگوں کو بھی سوار کر لیں یہ کسی کو دے دیں استعمال کے لیے وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اب جب آپ اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں تو اکیلے کہاں نکلیں گے اکیلے تو نہیں نکل سکتے ساتھ ہوں گے نہ ساتھی جب ساتھی ساتھ ہوں گے کسی کو کھانا چاہیے کسی کو سواری چاہیے کسی کو کتاب چاہیے کسی کو کچھ چاہیے پہلے گھر والوں کو مطمئن کیا پھر رستے کا انتظام کیا پھر جہاں گئے وہاں جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا پہترین صدقہ آپ کو حجیسی آتے جس میں آتا ہے کہ بندوں کی محبت اگر چاہیے تو کیا کرو جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جائے بندے تم سے محبت کرنے لگیں گے اور جب تک تم بندوں کے ہاتھ کی چیز کے پیچھے پڑے رو گئے محبت نہیں ملے گی ان سے اور ونس وہ محبت کرنے لگ جائیں تو پھر آپ دیکھیں ان سے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں پھر مشکل نہیں ہوگا ہم گھر والوں سے کھیجتانی جب رکھتے ہیں تو نتیجتان نہ وہ ہماری مانتے نہ ہم ان کی مانتے ہیں تو گھروں کی کشمکش دور کرنا ضروری ہے بعض لوگوں کو دینا آتا ہی نہیں سیکھا ہی نہیں بچپن سے ہی بخل پر ٹریننگ ہے اور سب سے بڑی بات ہی نا کہ اگر ماں باپ صرف یہ چند حدیثیں بھی بچوں کو سکھا دیں بچپن میں ہی ذہن میں ڈال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کر وہ دل اتنے تنگ نہیں رہیں گے اور جب ماں باپ یہ سکھائیں کہ نہیں بس جمع کرو کٹھے کرو بچاؤ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں پہلے اپنا آپ دیکھو کیونکہ عموماً تو ٹریننگ اسی بھنگ پہ ہوتی ہے نا تو پھر بڑے ہو کر عادت ہی نہیں ہوتی دینے کی لہٰذا گھروں کے اندر ایک مسلسل جنگ کی کیفیت رہتی رونا دھونا باقی رہتا ہے عملی طور پر بچوں کے ہاتھ سے دلوانا شروع کریں بہن بھائیوں کے دلوائیں کیونکہ عام طور پر فقیر کو پھر بھی دے دیتے ہیں بچے لیکن بہن بھائی کو چیز نہیں دیں گے تو بہن بھائیوں میں شیرنگ کی عادت ڈالیں یہ چیز تمہارے لیے اور یہ چیز سب کے لیے ہمارے والد جب کوئی چیز گھر میں لاتے تو بچوں سے کہتے ہیں سب کو تقسیم کرو کوئی ڈرائیف روٹ ہو کچھ بھی وہ کہتے ہیں چارج پھلان تم ادھر آؤ سب کو دو اس سے دینے کی عادت پڑتی اور اپنوں کو دینے کی عادت پڑتی ورنہ انسان اپنوں کو دینے میں بعضوں کو زیادہ بخیل ہوتا ہے دسترخان سے یہ ٹریننگ شروع کی جائے ہمارے والد ہمیں کہتے تھے کہ عید تمہیں رمضان میں مل جائے گی کیونکہ رمضان میں سواب زیادہ ہوتا ہے تو میں تم لوگوں کو عید رمضان میں دینا چاہتا ہوں ہمیں ہمیشہ عید ایک دن پہلے مل جاتی تھی یہ دو دن پہلے جب مل جاتی تھی تو پھر کہتے تھے اب تم اللہ کی راستے میں نہیں دھو گئے پھر ہمی سے نکلواتے تھے تو اس وقت دل بہت تھوڑا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہوں مشکل ہے تو یہ ہے کہ یعنی گھر میں کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس میں ڈالتے جائیں بچے کوئنز ڈالنے کا کوئی برطن کوئی پوٹ کوئی anything اور پھر جو وہ بھر جائے تو پھر جا کے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کریں یعنی اللہ کی راستے میں دیں جہاں بھی دلوانا ہو آپ کو